اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو فاغسلو وجوہکم تو اپنے چہرے دھولو ریدیہکم الالمرافق اور اپنیاں کونیاں اپنے ہاتھوں کونیوں تک وامسہو بروسکم اور اپنے سروں کا مسا کرو وارجولکم الالکابین اور اپنے پاؤں دو ٹکنوں تک وینکون تم جنوبن فتحرو اگر تم جنوبی ہو غسل کی حاجت ہو تو خوب پاکی حاصل کرو وینکون تم مردہ ولا سفرن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر او جا اہد منکم الغائد یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے او لا مستم النساء یا تم عورتوں سے صحبت کرو اور تم نے پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اس مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجُ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی فرمائے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِّرَكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک فرمائے وَلِيُتِمَّا نِعْمَتَهُوَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرے پوری فرمائے تاکہ تم شکر کرو انسان طبی طور پر دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کھانا پینا اور اززواجی عمل تو پہلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ کھانے پینے والی چیزوں میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمل اززواج کا بھی ذکر کیا کہ کن کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کے انعامات تھے کہ انسان جن چیزوں کا محتاج تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے کرنے کے ذرائع مقرر فرمائے اور انعام ملنے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے افضل عبادت نماز ہے نماز کے لئے وضو غسل تیمم کی ضرورت پڑھتی ہے اب ان آیات میں ناکام کا بیان کیا جا رہا ہے اور اس آیت کا شان نزول وہی واقعہ جو پہلے بھی بیان کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک سفر میں آپ کا ہار گم ہو گیا مقام بیدا میں تھے تو اس وجہ سے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ رک گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما ہوئے آپ سو گئے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا سے شکایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں رکنا پڑا یہاں ایسی جگہ ہے کہ پانی موجود نہیں نماز کا وقت آئے گا تو پریشانی کا سامنا ہوگا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ غصے کے عالم میں میرے پاس تشریف لائے اور میرے پہلوں میں ضرب لگائی مجھے تکلیف ہوئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور پھر نماز کا وقت ہوا نماز کے لئے وضو کی ضرورت پیشہ ہی پانی تلاش کیا گیا پانی نہ ملا تو پھر یہ آئے مبارکہ نازل ہوئیں جن میں تیمم کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انہوں نے یہ کہا کہ اے آلِ ابی بکر یہ اس امت پر تمہارا پہلا حسان نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرمائی تو یہ بھی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کے لئے یہ آسانی والا حکم نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جانب وہ وضو کا بیان کیا کہ ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں دھوو یہ وضو کا بیان کہ اذا کم تم علیہ السلام جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہاں یہ شرط ہے اور جزا ذکر کی فغسلو وجوحا کم تو اس سے تو ظاہرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو جائے پھر چہرہ دھونا شروع کرے تو یہاں اصل میں مراد ہے کہ جب تم نماز کے قیام کا ارادہ کرو اذا کم تم علیہ السلام جب تم نماز کے قیام ہم کا ارادہ کرو نماز کے لئے کھڑا ہونا چاہو تو پھر وضو کرو تو وضو کے چار فرائض ہیں جو اس آئم بارکہ میں بیان کیے گئے پہلا فرضی ہے کہ پورا چہرہ دھویا جائے اور لمبائی میں پشانی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور چڑائی میں دونوں کانوں ایک کان کلو سے لے کر دوسرے کان کلو تک یہ چہرہ ہے اور اس کا دھونا فرض ہے کم از کم ایک بار دھونا فرض ہے اور آزا کے دھونے میں تقرار یہ سنت ہے اور دوسرا فرض یہ بیان فرمایا کہ کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوو اور تیسرا فرض بیان فرمایا کہ اپنے سر کا مسا کرو اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا تکنوں تک تو یہ چار وضو کے فرائض بیان کیے ان میں جو مسے کا ذکر کیا وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسا کرو تو سر کے کتنے حصے کا مسا کرنا ہے اس میں آئمہ کا اختلاف ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزیق کم از کم تین بالوں کا مسا فرض ہے تین یا تین سے زائد بالوں کا مسا کیا جائے اور ہمارے علماء احناف کے نزیق سر کے چتھائی حصے کا مسا فرض ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرمائے وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسا کرو بعض ذکر کی اور بعض تبجیز کے معنی میں آتی ہے سر کے بعض حصے کا مسا کرو اور کم از کم تین بال وہ بھی سر کا بعض ہیں لہذا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کم از کم تین بالوں کا مسا فرض ہے لیکن ہمارے نزیق سر کے چتھائی حصے کا مسا فرض ہے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دلیل پیش کی کہ با تبجیز کے معنی میں آتی ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ با کا متفق علیہ معنی الساق ہے با کا حقیقی معنی الساق ہے تو اس معنی کو چھوڑ کر یہ تبجیز والے معنی کی طرف بلا ضرورت عدول نہیں کیا جائے گا اور دوسرا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ ادھر تین بالوں پر مسا جائز ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جواز کے لیے تین بالوں پر بھی مسا فرماتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے تین بالوں کا مسا کیا ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سر کے چتھائی حصے کا مسا فرض ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اشارت فرمائے وَمْ سَحُو بِرُوْسِكُمْ اپنے سروں کا مسا کرو اور یہ حکم مجمل ہے مقدار کا بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے حصے کا مسا کرو تو مقدار کے بیان میں یہ آئے بارکا مجمل ہے اس کا بیان حدیث پاک میں مجود ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ رویت ہے فرمایا کہ اتا سباتا تا قوم وَبَالَ فَتَوَدَّا وَمَسَعَلَى نَاسِيَتِهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے جہاں قوم کے ایک پڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاہ فروایا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد وضو فرمایا اور آپ نے پیشانی کی مقدار مساہ فرمایا پیشانی کی مقدار سرکت چتہ حصہ ہے تو قرآن مجید کی آئین بارکہ مقدار کے بیان میں مجمل ہے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کتنے حصے کا مساہ کرو صرف یہ فرما دیا کہ مساہ کرو مقدار کا بیانی ہے اور مقدار کے بیان میں حدیث پاک کو ذکر کر دیا گیا تو حدیث پاک قرآن پاک کے مجمل حکم کا بیان بن سکتی ہے لہذا ہمارے نزیق سرکت چتھائی حصے کا مساہ فرز ہے اور دوسرا یہاں آئین بارکہ میں ایک فرز یہ بھی بیان کیا گیا وَأَرُجُولَكُمْ اِلَا الْقَابَعِينَ اپنے پاؤں دھوو تکنوں تک تو یہ حکم جو ہے اس کے اندر شیعہ حضرات کا یہاں اختلاف ہے تو شیعہ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مساہ کیا جائے گا اور شیعہ حضرات کی دریل یہ ہے کہ یہاں فرمایا وَأَرْجُولَكُمْ اور ایک اور قرآن ہے اس میں اَرْجُولَكُمْ پڑھا گیا جیسا اَرْجُولَكُمْ والی قرآن یہ قرآن متواترہ ہے اسی طرح اَرْجُولَكُمْ والی قرآن وہ بھی قرآن متواترہ ہے جب اس کو وَأَرْجُولَكُمْ پڑھیں گے تو اس کا طرف ہے رؤوسِكُمْ پر تو مانا یہ بنے گا وَأَمْسَهُو بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُولَكُمْ اپنے سروں کا مساہ کرو اور اپنے پاؤں کا مساہ کرو جس طرح شیعہ حضرات اس آئیم بارکہ سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مساہ کرنا فرض ہے لیکن ہمارے نزیق پاؤں کا دھونا فرض ہے پاؤں کا مساہ جہز نہیں ہے تو ہماری طرف سے شیعہ حضرات کے اس دلیل کا پہلا جواب یہ ہے کہ اَرْجُولَكُمْ اس کا عطف وجو حکم پر ہے اب قراتیں دو ہیں ایک قرات میں تو اس پر نصر پڑا گیا اَرْجُولَكُمْ اس قرات کے مطابق تو کوئی اشکال نہیں ہوگا تو مانا واضح ہے اپنے چہروں کو دھوو اور اپنے پاؤں کو دھوو لہذا پاؤں کے دھونے کا حکم ہے پاؤں کے مساہ کا حکم نہیں ہے لیکن دوسری قرات جس میں اَرْجُولَكُمْ پڑا گیا تو اس قرات کے مطلق ہمارا جواب یہ ہے کہ اَرْجُولَكُمْ جو پڑا گیا اس صورت میں بھی اس کا عطف رعو سے کم پر نہیں ہے بلکہ عطف وجو حکم پر ہی ہے لیکن پھر سوال یہ ہوگا کہ ماتوف پر ماتوف فلہ بھالا عراب ہوتا ہے تو وجو حکم پر نصد ہے لہذا اَرْجُولَكُمْ پڑنا درست نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جر جوار کی وجہ سے ہے پروس کی وجہ سے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کو اس کے جوار اس کے پروسی کلمہ کی وجہ سے کوئی عراب دے دیا جاتا ہے اس کی مثال قوانِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول نکل کیا اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کے دن کے دردناک عذاب کا خوف دلاتا ہوں تو عذابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ میں عذابَ مصوف ہے یومِن اس کی صفت ہے اور یومِن جنہ عذاب مضاف ہے یومِن مضافِلے ہے اور آگے جو علیم ہے یہ عذاب کی صفت ہے عذابِ علیم تو عذاب پر تو نصب ہے اس کے مطابق علیمن ہونا چاہیے تھا جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری آیات میں عذاباً علیما فرمایا گیا تو علیمن ہونا چاہیے تھا لیکن علیم جو ہے یہ یوم کے جوار میں واقع ہے اس کے پروس میں اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو عراب یوم پر تھا یعنی جر تو وہی عراب علیم کو دے دیا اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ یوم جو علیم یوم کی صفت ہے یہ صفت عذاب کی ہی ہے لیکن علیم کے جوار میں علیم کے پروس میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کو جر دے دیا تو یہ نحب میں یہ قیدہ معروف ہے کہ بعض قاتل جوار کی وجہ سے بھی جر آ جاتا ہے اب ار جولا کم ار جولے کم پڑھیں تو ار جولے کم پر جو جر آیا ہوا ہے یہ جر جوار کی وجہ سے ہے کہ رؤو سے کم کہ یہ جوار میں واقع ہے اس وجہ سے اس کو مجرور پڑھا گیا اگرچہ اس کا عطف وجوہ کم پر ہے تو اب سوال ہوگا کہ یہ جو نا خلاف ظاہر بات کا ارتکاب تم نے کیوں کیا ار جولا کم پر نصب پڑھیں ار جولے کم پر زیر پڑھیں کسرہ پڑھیں مجرور پڑھیں تو ظاہر تو یہی ہے کہ رؤو سے کم پر ہی اس کا عطف ہوگا اس ظاہر کو چھوڑ کر تم نے یہ خامخواہ کا تکلف کیا اور یہ کہا کہ اس کا عطف تو وجوہ کم پر ہے لیکن رؤو سے کم کے جوار کی وجہ سے اس پر جر پڑھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ قوان مجید کی دونوں قرات قرات متواترہ ہیں فاغسلو وجوہ ار جولا کم والی قرات بھی متواترہ ہے اور ار جولے کم والی قرات بھی متواترہ ہے جسا قوان پاک کی تمام آیات پر امال لانا فرض ہے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے اسی طرح قوان مجید کی آیات قرات متواترہ کا بھی یہی حکم ہے جتنی بھی قرات متواترہ ہیں سب پر امال لانا فرض ہے اب ارجولکم والی قرات پر بھی مالانا لازمی ہے اور ارجولکم والی قرات پر بھی اگر ظاہر کو دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ ارجولکم قاتف رؤوس کم پر ہے اور ارجولکم پریں پھر اتفہ وجوہ کم پر اب ایک قرات متواترہ سے پتا چلے گا کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے اور دوسری قرات متواترہ سے پتا چلے گا کہ پاؤں کا مسا فرض ہے تو دونوں قرآن متواترہ ان میں تارض آ جائے گا حالانکہ قرآن مجید کی نہ آیات میں تارض ہے نہ قرآن متواترہ کا آپس میں تارض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اشاد پاک ہے فرمایے اگر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا اللہ کے غیر کا کلام ہوتا تو فرمایے کہ تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے اختلاف کثیر پاتے تو اب ان دونوں قرآن متواترہ میں اس لحاظ سے تو اختلاف پائے جا رہا ہے لہذا دونوں قرآن متواترہ جانا ان میں تطبیق اسی طرح ہوگی کہ اس پر جو جر ہے وہ جوار کی وجہ سے ہو اب دونوں قرآن متواترہ کی صورت میں مانا ایک ہی بنے گا کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے تو قرآن متواترہ کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا یہ انہزاد کے استدلال کا دوسرا جواب ہے اور انہزاد کے استدلال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ارجو لکم پڑھیں تو ٹھیک ہے اس قطف رعو سے کم پڑھی ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جو عبارت متو فلے سے پہلے ہو وہ متو سے پہلے بھی ہوتی ہے تو پھر اصل پوری عبارت ہوگی تو پہلی جگہ بھی وم سہو فرمایا گیا اور دوسری جگہ بھی وم سہو فرمایا گیا لیکن پہلی جگہ مسا کا حقیقی معنی مراد ہے اور دوسری جگہ مسا کا مجازی معنی مراد ہے مسا کا حقیقی معنی کیا ہے کہ تر ہاتھ پھر دیا جائے اور مسا کا مجازی معنی دھونا وم سہو بے ار جو لیکم میں مسا کا مجازی مانا ہوگا اب مانا بنے گا کہ اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دھوو اور یہ مجازی مانا کیوں کیا تاکہ دونوں قرآن متواترہ ان کے اندر تارز لازم نہ آئے اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں اس طرح کیا اتقاب کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ ماتوف اللہ میں حقیقی مانا ہوتا ہے اور ماتوف میں مجازی مانا اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشار دے پاک لا تقرب الصلاة وانتم سکارا ولا جنوبن الا عابری سبیلن نماز کے قریب نہ جاؤ اس عالمے کے تم نشے کی حالت میں ہو آگے جنوبن کا اس پرتف ہے تو وہاں بھی یہی بارت موضوع ہے لا تقرب الصلاة جنوبن تو پوری بارت یوں بن نہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جنابت کی حالت میں اور نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں تو یہاں پہلی جو آئے پہلا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا وہاں نماز کا حقیقی مانا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن آگے جو فرما ہے لا تقرب الصلاة جنوبن جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ وہاں صلاة کا مجازی مانا ہے یعنی نماز سے نماز کا محل نماز کی جگہ مسجد مراد ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ تو پھر ایک جگہ بھی صلاة کا حقیقی مانا ہے ماتوف اللہ میں اور ماتوف میں صلاة کا مجازی مانا مراد ہے اسی طرح یہاں بھی وَمْ سَحُو بِرُو سِكُمْ اس میں مساء کا حقیقی مانا مراد ہے تر ہاتھ پھیر دینا اور مساء کا مجازی مانا ہوتا ہے دھونا جیسے عرب میں کہتے ہیں مَا سَحَل مَاتَرُ الْعَرْدَ بارش نے زمین کو دھو دیا تو وہاں مساء غسل کے معنی میں دھونے کے معنی میں ہوتا ہے جیسے وَمْ سَحُو بِرُ جُوْ لَكُمْ میں مساء کا مجازی مانا ہوگا اپنے پاؤں کو دھوو اور یہ مجازی مانے کا ارتکاب ضرورت کے پیش نظر کیا ہے کیونکہ اگر یہ معنی نہ کیا جائے تو پھر دو قرات متواترہ ان میں تارض آ جاتا ہے حالانکہ قرات متواترہ ان کا اپس میں تارض نہیں ہوتا بعد مساء کا بیان کیا تو مساء میں وضو میں تو نیت سنت ہے اور مساء جو ہے اس میں نیت بھی فرض ہے اور پھر دو ضربیں فرض ہیں پاگ مٹی پر ہاتھ مارے جائیں گے اور ہاتھوں کو جھاڑ کر پہلی ضرب جائے اس سے دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت مساء کیا جائے گا اس طرح کہ اس کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہے اور پہلی سے چہرے کا مساء کیا جائے گا اور چہرے کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہے اور دوسری ضرب لگائیں گے تو اس سے ہاتھوں کا مساء کیا جائے گا یہ تیمہ میں جب وہ تین فرض ہیں اس میں نیت بھی فرض ہے اگر نیت کے بغیر کیا جائے وضو نیت کے بغیر کریں تو وہ وضوح ادا ہو جائے گا اگرچہ سواب میں کمی آئے گی ایک شخص نہر میں غطہ لگا لیتا ہے اس کی وضوح کی نیجت نہیں ہے عزائے وضوح پہ پانی پھر گیا اب اس کا وضوح ادا ہو جائے گا اور اسے نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن تیمم جو ہے وہ نیجت کے بغیر ادا نہیں ہوگا یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک فرمائے اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے تاکہ تم شکر ادا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو آگے فرمائے اپنے اوپر اللہ کا حسان یاد کرو اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا جبکہ تم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا اور اطاعت کی اللہ تعالیٰ سے درو بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت اطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت پر جو ہے نا وہ قائم اس نعمت کے یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انام فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تمہیں سعادت حاصل کی سعادت اطا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جنہ یہودیوں کو یہ فرمایا کہ ان سے اسلام قبول کرو اور تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ لیا ہے تو اس وعدے پر قائم رہو تعالیٰ میں ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ پر ایمان لانا ہے پھر یہاں میساق سے ایک تفسیر کے مطابق یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو پختہ وعدہ کیا گیا تھا وہ مراد ہے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تو ان کو اس ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور وہ نعمت مراد ہے اور ایک تفسیر کے مطابق اس سے وہ وعدہ علست مراد ہے اللہ تعالیٰ نے روزے ازل وعدہ لیا علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب ارواہ نے بلا کہہ کر وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تو اس کا یہاں ذکر کیا کہ تم نے اس وقت اطاعت کی تو اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس وعدے پر قائم رہو اور پھر ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کے لئے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر انصاف پر قائم ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تم کو اس بات پر برنگیختہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اب اس دشمنی کے نتیجہ میں تم یہ کہو کہ اس قوم کے ساتھ بے انصافی کرو تو یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کو بے انصافی سے منع کیا گیا مسلمان مسلمان کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرے اور کفار کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور الہِ قلمت اللہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے قلمہ کی سربلندی کے لئے جہاد فرض ہے وہ ایک الگ حکم ہے لیکن جب ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے تو ان معاملات میں کفار چاہے تمہارے دشمن بھی ہیں تو ان معاملات میں کفار کے ساتھ نہ انصافی نہیں کی جائے گی تو اسلام اپنے ماننے والوں کو اخلاقِ آلیہ کا سبق دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ان کے اخلاقِ آلیہ ان کو دیکھ کر کفار اسلام قبول کرتے تھے ہمیں کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ہوا اقرب لتقوی ہوا ضمیر جو ہے اس کا مرجع عدل ہے تو عربی علمِ ناو کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ضمیر غائب ہو اس کا کوئی نہ کوئی مرجع مذکور ہونا ضروری ہے چاہے وہ مرجع صراحتان لفظوں میں مذکور ہو یا صراحتان لفظوں میں مذکور نہ ہو بلکہ وہ ضمیر مذکور اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں تو یہاں بھی ہوا ضمیر کا مرجع عدل ہے اور صراحتان اس سے پہلے عدل کا ذکر نہیں لیکن اردلو فرمایا گیا اردلو سے عدل سمجھا جا رہا ہے تو وہ عدل اس ضمیر کا مرجع بن رہا ہے انصاف کرو اور یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈروں بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بیان کر دیا اور اسلوبِ کلام کے ساتھ کے مطابق وعدے کے ساتھ ساتھ وعدہ کا بھی بیان کیا پہلے وعدہ ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور عجرِ عظیم ہے اور اس کے بعد وعدہ کا بیان کیا کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات کی تقذیب کی تو وہی لوگ جہنمی ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک نعمت یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں تم پر دست درازی کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے پھیر دیا روک دیا اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر ایمان والے توقع رکھتے ہیں اس آئیہ مبارکہ کا ایک شاہرِ نظول یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں تھے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا دی ایک عرابی آیا کافر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تلوار پکڑ لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے آپ نے اس عرابی کی طرف دیکھا تو عرابی جو ہے اس نے کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کا محافظ اللہ ہے واللہ یاسم کا من الناس فرمایا کہ محبو علیہ السلام آپ کی لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ میرا محافظ اللہ ہے اس کافر پر لزہ تاری ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی اور وہ کانپ نے لگا تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عرابی کو معاف فرما دیا تو اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ساہم بارکہ میں کہ ایمان والو یہ اللہ کی تم پر نعمت ہے اللہ کا احسان ہے یہ کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور آپ پر حملہ کیا آپ شہید ہو جاتے تو تبلیغ اسلام کا سلسلہ رک جاتا اور دین اسلام مکمل صورت میں تم تک نہ پہنچ سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ دین کو مکمل فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تاکہ آپ دین کو مکمل طور پر تم تک پہنچا سکیں ایک احسان مبارکہ کے شاہن نزول میں یہ واقعہ بیان کیا اور دوسرا تفاصیل میں اس کا یہ شاہن نزول بیان کیا گیا ہے کہ دو عامری مسلمان تھے ان کو عمر بن امیہ دمری جہاں اس نے قتل کیا یہودیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کی دیعت لینے کے لیے یہودیوں کے پاس پرنو ندیر قبیلے کے یہودی تھے وہاں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو وقت صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ جب وہاں پہنچے ایک جگہ ان کے مکان کے قریب تشریف فرما ہوئے حج بن اختب یہودی تھا وہ چکی کا بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا لائیا اور چھپ کر پیچھے سے آ کر اوپر سے آپ کے اوپر پتھر گرانے کا ارادہ کیا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے اس نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اس سے زیادہ اچھا موقع تمہیں حاصل نہیں ہوگا ہم آپ کو شہید کر دیتے ہیں تو اس نے اس طریقے سے خفیہ طریقے سے آپ کے اوپر پتھر گرانا چاہا تاکہ آپ شہید ہو جائیں حضرت جبیل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے اٹھا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ محفوظ رہے اور وہ یہودی اپنی سادش میں ناکام ہو گئے تو اس واقعہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یہ اشارت فرمایا کہ ایمان والو یاد کرو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ان لوگوں نے تو ارادہ کیا تھا تم پر دست رازی کریں اور تمہیں نقصان پہنچائیں لیکن اللہ تعالی نے تمہیں ان کے ہاتھ سے محفوظ کر لیا اب یہاں دونوں شان نزول بیان کیے گئے ہیں لیکن آیہ مبارکہ کے جو کالیمات ہیں اس کے مطابق دوسرا شان نزول ان کے مناسب ہے کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں جمع کسی یہ ذکر کیے گئے فرمایا کہ اس قوم نے ارادہ کیا کہ تم سب کی طرف تمہاری طرف دست رازی کریں تو جمع کا اطلاع کم از کم تین پر ہوتا ہے اور دوسرے واقعہ میں وہاں تین آدمی موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن پہلے واقعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے ہی تھے اس بنا پر کالیمات جو ہیں آیہ مبارکہ کے ان کے مناسب دوسرا شان نزول ہے اگرچہ پہلے شان نزول اس میں بھی تعبیل کی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا یہ پوری امت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اس لئے پھر اللہ نے جمع کا سیہ سمال کیا کہ وہ آپ کو شہید کر کے پوری امت مسلمہ پر دست رازی کرنا چاہتے تھے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا وَلَقَدْ آخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِي اسرائیل بے شک اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اسْنَئِ عَشَرَ نَقِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بارہ نقیب مقرر فرمائے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بارہ نقیب مقرر فرمائے حضران یہ اعلان سبات فرمائے آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص احسل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافظ اور جید اولاوہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حضر کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیس سکاؤس جو کہ ارشد مارکی کی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاکستان اور بلخصوص احسل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافظ اور ملک پاکستان کے جید اولاوہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیس سکاؤس جناب پیرکاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے